آج کی اخبارات کی اہم سرکھیوں پر ایک خاص نظر ہم سمی فائنل میں پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے شہیدی عالمی کپ دو ہزار تیس کوہلی کی انچاسمی سنچری ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کی جیت کا سلسلہ برقرار جنوبی افریقہ کے خلاف ہندوستان نے میچ کو بنایا یک طرفہ دو سو تانتالیس ارنو سے کی جیت حاصل چیف سیکٹری نے بیک ٹو ویلج پروگرام کے پانچ میں مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا پروگرام سات نومبر سے سولہ نومبر تک مناقت کیا جائے گا جمع کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میں تخیر کا امکان ہے انتخابی حلقوں کی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے حد بندی کی مشک پر گور کر رہی ہے موڈی حکومت کی دیوائنگ فلاحی اسلحات حساس و بستگی سے متاثر ڈاکٹر رج اندر سنگھ ہر ایک قدم ایک جامع اور مساوی معاشرے کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی لگن کو ظاہر کرتا ہے پندرہ آگاز دوہزار انیس کے بعد ہم نے عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے مفاہمت کی راہ چل لی سید محمد الطاب بخاری اپنی پارٹی کی طاقت اس کی سچائی اور عوامی حمایت میں مزمر ہے گلام حسن میر نے فوری طور پر اسیملی انتخابات کی انقاد جمعہ کشمیر کا ریاست کا درجہ بحل کرنے کا مطالبہ بھی کیا خالیہ ٹارگٹ کیلنگ میں ملوس افراد کا پتہ دینے والوں کو دس لاکھ روپے کا نام دیا جائے گا مصوم حلاقتوں کی ملوس افراد کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا پلیس سربراہ آرازون حکومت ملازمین کے پر امن احتجاز سے خوفزدہ وقع رسول بی جے پی نے ملک میں جمہوری ماحول کو تباہ کیا منوج یادو رتیکہ نے اسی کروڑ گریبوں کو مفت راشن کی تقسیم میں توسیق وزیراعظم کا دیوالی کا تحفہ قرار دیا ریاسی میں موسم سرما کی تیاریوں کے لیے ایکشن پلان پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا زلہ ماجسٹر ریاسی نے دہلی امرس سرک کٹرا ایکسپریس وے پر بیش رفت کا جائزہ لیا حماس اسرائیل جنگ کے تیس میں دن مکمل اب تک گیارہ ہزار افراد چان بحق امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑا احتجاز گزہ میں فوری جنگ بندی کا کیا مطالبہ دہلی میں الودگی کا کہہر پرائمری اسکول دس نومبر تک بند چھٹی سے باہر میں جماعت کے لیے بھی خاص خدایات جاری کی گئی ہیں پرینکہ نے حماس اسرائیل جنگ میں ہزاروں بچوں و خواتین کی موت پر کیا اظہار افسوس